السلام علیکم فرنڈز ای ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ کیونے کے 7.32 شیڈ جو کہ ہے میڈیم بیج بلونڈ آج میں آپ کو بالو پر کر کر بھی بتاؤں گی اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے کلر کی اپلیکیشن کرنی ہے اور بہت ہی زبردست سانہ آپ لوگ گھر پہ ہی کلر کر سکتے ہیں میڈیم بیج بلونڈ اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کیا آپ لوگوں نے کون سا والیوم یوز کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کی اپلیکیشن کرنی ہے تو ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہیں بولنا یہاں پہ میرے پاس موجود ہے کیونے کا کریم ڈیویلپر ہے جو کہ 30 والیوم ہے آج میں یوز کروں گی اور جو کلر ہے وہ میں نے آپ کو باتا دیا ہے کہ میں کیونے کا یوز کر رہی ہوں ٹنٹا کلر اور 7.32 شیڈ ہے اور یہ میڈیم بیج بلونڈ ہے کیونکہ جن کے بالوں پہ آج ہم نے یہ کلر اپلائے کرنا ہے ان کے بالوں پہ آل ریڈی ہی کاٹ ڈاؤن بھی ہوا یعنی کہ سٹریکس بھی ہوئی ہیں اور کلر بھی تو اب جو ہے ان کا کلر تھوڑا کافی زیادہ ختم ہو گیا تھا تو اس لئے اب ہم دوبارہ اس کی اپلیکیشن کر رہے ہیں تاکہ بالوں کو ایک جیسا شیڈ دے دے ہم اور ایکوال سا ایک شیڈ آ جائے بالوں کے اوپر تو اس طریقے سے اب میں اس میں جو ہے ڈیویلپر ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے میں اس میں ایک پورا ڈیویلپر یوز کر رہی ہوں باقی بالوں کی لیند کے مطابق ہے کیونکہ جن کے بالوں پہ آج ہم نے اپلائے کرنا ہے ان کے بال اتنے زیادہ لمبے نہیں ہے اور اسی وجہ سے جو ہم ایک ٹیوب یوز کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے اور جن کے بال بہت زیادہ لمبے ہوں تو پھر دو ٹیوبز ہی یوز کریں ٹھیک ہے تو کیونے کا کلر بہت ہی بیسٹ ہوتا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بالوں میں ایک شائن سی آ جاتی ہے کیونے کا کلر کیونکہ میں نے بہت سے کلر یوز کیے ہوئے ہیں جیسے بری موڈ کا ڈکسن کا کلر ہو گیا ہر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ یوز کیے ہیں لیکن مجھے سب سے اچھا جو لگتا ہے وہ مجھے کیونے کا ہی کلر لگتا ہے تو آپ نے باقی آج ہم نے تھوڑا براؤنی میں جانا تھا یعنی کہ براؤن تھوڑا سا بیج میں ہم نے جانا تھا اسی وجہ سے ہم نے یہ کلر یوز کیا ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی اور کلر یوز کرنا ہے تو آپ اپنی پساند کے مطابق شیڈ چوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہاں پہ میں نے کلر اور ڈیویلپر کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں آپ لوگوں نے بھی اچھے سے ہی مکس کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر کلر اچھے سے مکس نہ ہوا تو پھر آپ کا ریزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا بالوں کے اوپر اس لئے آپ نے شیڈ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کلر کو اور ڈیویلپر کو تو یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے اس کے بعد میں نے بالو کے سیکشن بنا لیے تھے اپنی آسانی کے لیے تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے میٹیلک ہیرز ہیں اور ان کے اوپر کٹ ڈاؤن بھی ہوا لیکن اب ان کا جو پہلے والا کلر تھا وہ نیچے آگیا ہے ان کی روٹ سے تو ان کے بالوں میں شائن بھی آ جائے گی جب ہم اس پہ دوبارہ کلر اپلائے کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا شیڈ بھی مزید ایک جیسا اور پروپر ہو جائے گا تو اگر آپ لوگوں نے بھی کلر کروایا وہیں سٹریکز کروایا ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں جی روٹ سے بال نیچے تک آگئے ہیں روٹ سے کلر اتر گیا تو پھر آپ اتنا کلر بھی روٹ پہ خالی لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پہلے نیچے سے اپلائے کرنا شروع کیا تھا کیونکہ نیچے جو ہے کلر لیٹ آتا ہے روٹ میں کلر جلدی آ جاتا ہے اس لیے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ نیچے سے اوپر اپلائے کریں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ روٹ میں کلر جلدی آ جاتا ہے دوسرا میں نے تھرٹی وولیم اسی لیے یوز کیا ہے کیونکہ تھرٹی وولیم جو ہوتا ہے اس سے آپ کا ایکزیکٹ شیڈ آ جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے کٹ ڈاؤن وغیرہ کے لیے یوز کرنا ہو پھر ہم جو ہے وہ فورٹی یوز کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے جو ہے کٹ ڈاؤن کے اوپر کلر کرنا ہو جیسے سٹریکز کا کلر ہے تو وہ ہم ٹوانٹی وولیم یا ٹین وولیم کے ساتھ یوز کرتے ہیں کیونکہ ٹوانٹی اور ٹین وولیم کافی ہلکا ہوتا ہے بانیسبت تھرٹی اور فورٹی کے سب سے زیادہ جو ہے وہ ہائی ٹھرٹی اور فورٹی ہی ہوتا ہے کیونکہ اب ہم نے ان کے بالوں میں ویڈاؤٹ کٹ ڈاؤن چیڈ لانا تھا تو اسی لیے ہم نے تھرٹی وولیم کے ساتھ یوز کیا ہے آپ لوگوں نے بھی تھرٹی وولیم کے ساتھ ہی سنگل چیڈ یوز کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم سنگل چیڈ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اچھی سے جو ہے اپلیکیشن کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی تو میں نے اس کی سپیڈ کافی زیادہ تیز کر دی باقی اس طریقے سے ہی آپ نے سیکشن کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ آسانی سے ہر بال پر کلر اپلائے کر سکتے ہیں نہیں تو پھر تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے کوم بھی کرتے جانا ہے میں آپ کو سجیست کروں گی کہ آپ تھوڑے ویک بالوں پر کلر اپلائے کریں ایک تو کلر بھی ایزی لی اپلائے ہوگا دوسرا آپ کا کلر بھی جو ہے وہ کم لگے گا اور اچھے سے آپ کے بالوں پر کور ہو جائے گا تو اس لیے جب بھی بھی آپ نے کلر اپلائے کرنا ہے آپ نے ہلکے ویک بالوں پر اپلائے کرنا ہے بلکل ڈرائے بالوں پر کلر اپلائے نہیں کرنا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کلر بھی جو ہے وہ کم لگے گا اور ساتھ میں جو ہے آپ کا کلر بھی جو ہے ایزی لی اور سموتلی اپلائے ہو جائے گا بانیس پر ڈرائے بالوں کے تو یہاں پہ جو ہے میں اس کو اچھے سے اپلائے کر رہی ہوں اور بالوں پہ اپنے کلر جو ہے وہ یہاں تو ایک دو دن کے واش بالوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسی ٹائم واش کی ہوئے بالوں پر اپلائے کرنا ہوتا ہے پر ایسا نہیں ہے اگر آپ ایک دو دن کے بالوں پر بھی اپلائے کر لیں ویسے اگر آپ فریش بالوں پر اپلائے کریں تو زیادہ اچھا ریزلٹ آتا ہے لیکن برحال اگر آپ نے ایک دن پہلے بھی واش کیا ہے تو آپ کلر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اب جو ہے میں نے پیچھے سے کور کر لیا تھا تو اب میں آگے سے اپلائے کر رہی ہوں کلر کو باقی میری سسٹر کا چینل ہے ایسا ولوگز اینڈ بیوٹی اس کو آپ جا کے لائک سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بہت ہی مزیدار ویڈیوز آتی ہیں ڈیلی ولوگز آتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں گین یہاں پہ کلر اپلائے کر رہی ہوں ایک دوسری سائٹ پہ بھی میں نے اپلائے کر لیا تھا اور اب میں اس والی سائٹ پہ اپلائے کر رہی ہوں باقی اگر کسی کو گریے کوریج کا مسئلہ ہے تو وہ پھر جو ہے پہلے اپنے گریے بالوں کو کور کر لیں تاکہ جو ہیں گریے بال آگے سے کور ہو جائیں اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایزی کلر کے ساتھ بھی گریے کوریج کور کرنا بتایا تھا وہ ویڈیو بھی میرے چینل پہ موجود ہے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اب اس طریقے سے جو ہے میں نے کلر کو اپلائے کر لیا اپنے ہاتھوں میں کوم بھی رکھنی ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے نا ساتھ ساتھ کوم بھی کرتے جانی ہے بالوں کے اوپر ٹھیک ہے اس سے یہ کہہ کلر آپ کا نا ایک جیسا اپلائے ہو جائے گا کہیں سے بھی نا پیچیز نہیں پڑیں گے اگر آپ جو ہے وہ کوم نہیں کریں گے تو کہیں سے کلر اور آ جاتا ہے کہیں سے کلر اور آ جاتا ہے تو اس لئے اگر ایک جیسا کلر آپ لوگ لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کوم بھی کرنی ہے بالوں میں تو اب میں نے سارا کلر اپلائے کر لیا ہے اور تیس منٹ بعد میں آپ کو ریزلٹ دکھاتی ہوں یہاں پہ جو ہے تیس منٹ ہو گئے تھے میں نے بالوں کو واش کر لیا تھا اور ڈرائے کر لیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا کلر آیا ہے کیونکہ یہ بیج کلر تھا ٹھیک ہے میڈیم بیج بلونڈ تھا تو اس حساب سے کلر بہت ہی پیارا ہے آپ ریزلٹ دیکھ ہی سکتے ہیں اور آپ نے یہ دیکھیں کتنا پیارا ریزلٹ آیا ہے اور واقعے میں کلر بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا اور یہ جی ہے فائنل ریزلٹ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اللہ حافظ موسیقی